سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو ایسٹوڈنٹ آج میں آپ کے ساتھ میں سکشہ ندی سالے دوارہ دی جانے والی ورکشیٹ جو ہے ورکشیٹ نمبر اٹھارہ یعنی ورکشیٹ نمبر ایٹین جو ہے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو یہ کوہارٹ 1 گروپ 3 کی ورکشیٹ ہے اور یہ ککشہ 6 سے 8 تک کے ورکشیٹ کے لیے ہیں اور یہاں پر جو ہے ورکشیٹ کا نام آئے گا یہاں پر ککشہ دھیاپک کا نام آئے گا یہ ورکشیٹ پچیس سات دوہزار بیس کی ورکشیٹ ہے ہم اس ورکشیٹ کا جو ہے سیلیوشن دیکھتے ہیں اور اس ورکشیٹ میں کیا دیا ہوا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں تو اس ورکشیٹ میں دیکھو سمیر اپنے پریوار کے ساتھ نانی کے گھر جا رہا تھا اس کی نانی سونی پت میں رہتی ہے راستے میں سب کھانا کھانے کے لیے ایک دھابے پر رکھے سمیر نے مینو کارڈ دیکھا اب وہ دھابے پر رکھتے ہیں سمیر جو ہے مینو کارڈ کو دیکھتا ہے اب مینو کارڈ یعنی ریٹ لیسٹ جو ہے اس کے سامنے ہیں اس میں جو ہے پیسے لکھے ہوئے ہیں جیسے کی دال فرائی جو ہے وہ پچاس روپے کی ہے فل پلیٹ اور آدھی پلیٹ تیس کی ہے مکس سبجی ساٹھ روپے کی ہے آدھی پینتیس روپے کی ہے مٹر پنیر ستر کی ہے اور آدھی جو ہے وہ چالیس کی ہے راجمہ چاوال اسی روپے کے ہیں فل پلیٹ اور آدھی پلیٹ چالیس روپے کی ہے ایک روٹی چار روپے کی ہے اور ایک پوری پانچ روپے کی ہے گلاب جامون جو ہے ایک گلاب جامون دس روپے کا ہے اور ایک رائتے کی جو فل پلیٹ ہے تیس کی اور آدھی پلیٹ جو ہے وہ بیس روپے کی ہے اب اس وقشیٹ میں جو ہیں آپ کو یہاں پر تین کوشن دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم کوشن پڑھتے ہیں اور پھر ان کا سولیوشن کریں گے کوشن ہے کہ سمیر نے ایک پلیٹ دال فرائی ڈیڑھ پلیٹ مٹر پنیر ایک پلیٹ راجمہ چاول دس روٹیاں پانچ پوڑیاں اور ایک پلیٹ رائتہ اوڈر کیا انہوں نے کھانے کے لیے کل کتنے پیسے دیا ہوں گے یعنی آپ کو ٹوٹل بتانا ہے کہ ان کا جو ہے ٹوٹل خرچہ کتنا آیا ہوگا جو انہوں نے اوڈر دیا ہے میں نے اس کا سولیوشن جو ہے نیشے آپ کو سمجھایا ہے بتایا ہے اور جو ہے ہم اس کا سولیوشن دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اوڈر دیا ہے اور ان کا ٹوٹل کتنا آیا ہے انہوں نے جو ہے ایک پلیٹ دال فرائی یعنی کہ ایک پلیٹ پچاس کی ہے تو کل کتنا خرچہ ہوا پچاس روپے اور دیڑ پلیٹ جو ہے مٹر پنیر یعنی جو ہے فل پلیٹ ستر کی ہے اور آدھی چالیس کی کل کتنے ہوگے ایک سو دس روپے اور ایک پلیٹ راجمہ چاول جو کی ایک پلیٹ اسی کی ہے تو کل کتنے ہوگے اسی روپے دس روٹیاں ایک روٹی چار روپے کی ہے دس روٹی کتنے کی ہوگی چالیس روپے کی پانچ پوریاں ایک پوری پانچ روپے کی ہے تو پانچ پوریاں کتنے کی ہوگی پچیس روپے ایک پلیٹ رائتہ جو ایک پلیٹ جو رائتہ ہے وہ کتنے کا ہے تیس روپے کا تو کل کتنے ہوگے تیس اب ہمیں کیا بتانا ہے کہ یہ جو انہوں نے اوڈر دیا ہے اس کا کل خرچہ کتنا ہوا یعنی ہم پچاس ایک سو دس اسی چالیس پچیس اور تیس کو جو ہے جوڑ دیں گے تو یہاں پر جو کل پیسے انہوں نے دیئے جو ان کا کل خرچہ ہوا وہ ہوا تین سو پینتیس روپے تین سو پینتیس تو پہلے والا جو کوشن تھا تو اس کا انصر میں پتہ لگ گیا اس کا انصر کیا ہوا تین سو پینتیس تو پہلے کا انصر آ گیا تین سو پینتیس روپے اب ہم نیسٹ کوشن پڑھتے ہیں نیسٹ کوشن نیسٹ کیا دیا ہوا ہے کہ پیسے دینے سے پہلے سمیر کے کہنے پر اس کے پتا جی نے دس گلاب جامون منگوائی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اب انہیں کتنے پیسے دینے ہوں گے یعنی دس گلاب جامون اور منگوائے ہیں ایک گلاب جامون دس روپے کا ہے دس منگوائے ہیں تو ٹوٹل کتنے کیا ہے وہ سو روپے کے اب پیسے دینے سے پہلے ابھی پیسے نہیں دیئے پہلا بلتا ان کا تین سو پینتیس روپے اور سو روپے کے گلاب جامون تو ٹوٹل یعنی پانچ کا پانچ تین کا تین اور تین اور ایک چار اب ٹوٹل کتنے کے خرچہ ہو گیا ان کا چار سو پینتیس روپے یعنی اب گلاب جامون لینے کے بعد جو دوسرا کوشن تھا گلاب جامون لینے کے بعد جو ان کا خرچہ ہوا ہے وہ ہوا ہے 435 روپے اب نیش کوشن پڑھتے ہیں نیش کوشن کیا ہے کیا دیا ہوا ہے یہ اگر اس کے پتا جی نے دکاندار کو 2000 کا نوٹ دیا انت میں دکاندار نے کتنے روپے واپس کرے گا یعنی دکاندار اب انہیں کتنے روپے واپس کرے گا ان کے پتا جی نے 2000 روپے دیا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ 2000 روپے میں سے 435 روپے گھٹا دیں گے کیونکہ 435 روپے کا ان کا خرچہ آیا تھا اب دیکھو یہاں سے ہم حاصل لے لیں گے تو دس میں سے پانچ گئے بچے پانچ یہاں رہ گئے نو نو میں سے تین گئے بچے چھے اور یہاں پر بھی نو ہے اور نو میں سے چار گئے بچے پانچ اور یہاں ایک رہ گیا تھا اور ایک کا ایک یعنی ٹوٹل جو دکاندار کو پیسے واپس دینے ہوں گے وہ دینے ہوں گے پندرہ سو پیسٹھ روپے تو تیسرے کے بھی ہمیں آنسر پتہ لگ گیا پندرہ سو پیسٹھ روپے دکاندار کو واپس دینے ہوں گے تو ہم یہاں پر تیسرے کا آنسر لکھ سکتے ہیں پندرہ سو پیسٹھ روپے انہیں واپس دینے ہوں گے تو اس پرکار میں نے سکھ سے لے کے ایٹ تک کی وکشیٹ تھی میت کی اس کا سولیوشن بتایا ہے اور میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس کو جو ہے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے دھنیواد